ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ ٹیک ہوں گے رمضان کریم کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بہت بابر کا تو مہینہ ہوتا ہے اس میں جتنا بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے تو آئیے آج ہی سے یہ غہد کریں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے ذکر تلاوت اور دروچری پڑھنی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسی پزائل رمضان بیان کریں گے اس سے پہلے آپ نے اس کو کبھی نہیں سنا ہوگا ناظرین حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ رمضان کی رات میں ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے جس نماز کے ہر سجدہ پر اس کے لیے ڈیڑھ ہزار نیکیہ لکھی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاکود کا ایک اتنا بڑا گر بنایا جاتا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے یعنی گویا ساٹھ ہزار محل بنائے جاتے ہیں اور پورے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت خواہ رات ہو خواہ دن اگر سجدہ کرے تو اس کو ایک اتنا بڑا درہ ملتا ہے جس کے سائے میں سوار پانچ سو سال تک دولتا رہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کریم میں بہت زیادہ عبادت کرنے کی توپیق عطا پروائے اور بہت زیادہ تلاوت قرآن فاق آور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازری پڑھنے کی